موسیقی نمسکار میں سورج کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل سانسد دوشن چوٹالا کا سائرانہ انداز اپنے ویروہ دیوں پر کیا براہار کہا رکھ دیا ہے کلیجہ جالیموں کو تیر پر فیصلہ کر لیا ہے آسمان چھونے کا بادلوں کو چیر کر جی ہاں اسی انداز میں گوڑ لے چھوٹے چھوٹالا انہوں نے اپنے تیکھے انداز میں کہا کہ ہمیں کمزور کرنے والوں کو جواب دینے کا سمعہ آگیا ہے کہا میرے پر جو آروپ لگے ہیں ان کا جواب میں ضرور دوں گا لیکن مجھ پر جو آروپ لگے ہیں وہ ہے کہ ویروہ دیوں کی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کے پارٹی کو توڑنے کا کام کیا ہے وہی انہوں نے کاریہ کرتاؤں سے کہا کہ انساسن سمیتی کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ مجھے منظور ہوگا لیکن صحیح فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے جھ جھ پارٹی کے کاریہ کرتاؤں کے بیچ میں پہنچے تھے اور پارٹی کاریہ لے میں پہنچے تھے دیشن چوٹالا وہی آپ کو بتا دے کہ پارٹی کاریہ لے میں ہائی والٹیج ڈراما بھی نظر آیا دو گھٹوں میں بٹے ہوئے دکھائی دیئے انہوں کے کاریہ کرتاؤں ایک طرف دشن جند آباد کے نعرے لگ رہے تھے تو دوسری طرف ابے سنگھ چوٹالا اور اشو کروڑا کے نعرے لگائے جا رہے تھے وہی دشن نے میڈیا سے دوری بنائی اور کہا 25 اکٹوبر کے بعد ہی میڈیا سے بات کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں پل پل جھجر سے من موید کھانے وال کی یہ خاص ریپورٹ انہوں میں اوپری ستر پر چل رہی جنگ اب جلا ستر پر بھی چھڑ گئی ہے انہوں کے کاریہ کرتاؤں دو گھٹوں میں بچھڑے ہوئے نظر آئے وہیں ایک دوسرے کے نعرے لگا کر کے بانٹے ہوئے بھی نظر آئے اس کی بانگی دیکھنے کو ملی ہے ججر کے انہوں پارٹی کاریہ لے میں جہاں انہوں کے سانسد دشن چوٹالا کا کاریہ کرم تھا اس دوران کاریہ کرم کی پوری طرح سے انہوں کے ورکر کو دو گھٹوں میں بانٹ کر کے رکھا ہوا تھا دشن چوٹالا نے کاریہ کرم میں آنے سے پہلے کاریہ کرم ستھال پر ایک دشن چوٹالا جند آباد ہمارا شیم جند آباد آئی آرے شیم آئی آرے شیم کے نعرے دوسری جگہوں کی طرح یہاں پر بھی لگائے گئے وہیں ایک اور دوسری طرف نعرے لگائے جا رہے تھے وہیں کچھ کاریہ کرتا یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کیول دشن کے نعرے نہیں لگائے جائیں دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گھٹ پوری طرح سے آکروشیت ہو گئے اور جبانی جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہاتھوں کی سارے کرنے تکین نو بتا گئی حالات ایسے بن گئے کہ مانو ایک گھٹ ابے کو آکرشیت کرنے میں لگا ہے تو دوسرا گھٹ دشن کو وہیں کچھ دیر بعد دشن چوٹالا وی کاریہ کرم میں پہنچ گئے اور وہاں پہنچتا ہی پارٹی کاریہ لکھا پنڈال پوری طرح سے جو آیا ریشیم آیا ریشیم کے نعروں سے گونج اٹھا وہیں پنڈال میں موجود محلاؤں نے دشن چوٹالا کے سیر پہ ہاتھ پرت کر کے آشیرواد دیا دشن چوٹالا نے کاریہ کرتاؤں کو کہا کہ ابھی نعروں پر کنٹرول رکھو آگے ایک سال تک نعرے ہی لگانے ہیں وہیں دشن چوٹالا نے اپنے ویرودیوں پر جم کر نشانہ ساتھا اسارو اسارو میں دشن کا نشانہ انہی لوگوں پر تھا جنہوں نے دشن پر آروپ جڑے ہیں چھوٹے چوٹالا نے سائرانہ انداز میں اپنے ویرودیوں پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ رکھ دیا ہے کلیجہ جائلیموں کے تیر پر فیصلہ کر لیا ہے آسمان چھونے کا بادلوں کو چیر کر اتنا ہی نہیں دشن نے اپنے کاریہ کرتاؤں سے آہوان کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ آئے ان کا سواگت کروں گا جو بھی فیصلہ کمیٹی کی طرف سے آئے گا میں ان کا سواگت کروں گا لیکن صحیح فیصلہ سمیہ پر آپ لوگوں نے کرنا ہے لیکن دشن چوٹالا نے نجانے کیوں کہا کہ میں پورے پردیش میں کہیں پر بھی میڈیا سے بات نہیں کروں گا میں پچیس کے بعد ہی میڈیا سے بات چیت کروں گا اب پچیس کے بعد دشن چوٹالا اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ آگے دیکھنا ہوگا اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پلپل کی ایک خاص ریپورٹ جو لوگ آج ہمیں کمزور کرنے کا پریاس کر رہے ہیں ان لوگوں کو جواب دینے کا ہمیں کام کرنا ہے حلوش آسن سمیتی کی عورت سے جب بھی میرے پر کوئی سوچ نہ آئے گی میں اپنے تک سے ضرور رکھنے کا کام کروں گا مرجوہ لوگ مجھ پر لگے میں ضرور آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا اور فیصلہ آپ لوگوں کا بھی لہنا چاہوں گا کہا جاتا ہے کہ گیر سنٹرک تاہتیاتر ماتراؤں کے ساتھ ہم نے مل کر اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر انڈیا نیشنل لوگدل کا ڈانچہ توڑنے کا میں نے پریاس کیا آپ یہاں بیٹھے ہو پیچھلے چھے سانوں سے مل کرتر آپ کے بیچ میں آیا کبھی میں نے ایک بھی ساتھی کو یہ کہا ہو کہ بلانڈک کانگریسی کے پاس جاؤ ابھی بیٹھے بیٹھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جانے کی بات کریں تو یہ وشواش ضرور رکھنا انشاثن سمیتی جو بھی فیصلہ دے گی اس کا سواگت کروں گا پر فیصلہ پھر آپ لوگوں کے بیچ میں چھوڑوں گا آپ نے کرنے کا پاس خدر کو ہی واسہ یہ میں نے ایک چیز کہہ سکتا میں نے ایک چیز کہہ سکتا ہوں آپ کو میں نے ساتھ بھی میں نے ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں گا رکھ دیا ہے کلیجہ جالیموں کے تیر پر فیصلہ چکر لیا ہے آسمان کھونے کا بادلوں کو چیر کر خدر کو ہی واسہ آتی ہے میری ایک ہی پراتنہ ایک ہی بنتی آپ سب سے ہے کہ آج جو بھی نلنے آئے گا وہ نلنے آپ کے سامنے رکھوں گا